بھارت دوسری بار ٹی ٹونٹی کرکٹ کا عالمی چیمپئن بن گیا ہے چوکرز تاریخ رکم نہ کر سکے جنوبی افریقہ کو بھارت کے ہاتھوں سات رنج سے شخص ہوئی ہے ایک سو ستتہ رنج حدف کے تاقم میں جنوبی افریقہ ایک سو انتہ رنج بنا سکا ہینریچ کلاسن باون رنج بنا کر ٹاپ سکورر رہے ڈی کاؤک انتالیس ٹویسٹر نکتیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے ارشدیب سنگھ اور جسپرید بمرا کیومدہ والنگ دو دو وکٹی حاصل کی بارت نے مقررہ بیس اوورز میں سات وکٹوں پر ایک سو چھتہ رنج بنائیں ویرات کوہلی نے چھتہ رنج کی باری کھیلی اکشا پٹیل سنتالیس روہد شرمان نو رنج بنا کر آؤٹ ہوئے پندھ کھاتا ہی نہ کھل سکے سوری کمار یادب نے تین دوبے نے ستائیس رنج بنائیں ویرات کوہلی فائنل میچ کے بہترین کھلاڑی قرار جسپرید بمرا پلئر آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارٹ لے اڑے ویرات کوہلی کا ٹی ٹونڈی پرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان اور کے چہری سے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے جسٹریس اتر مناللہ نے ذریع سمات مقصوص نشیستوں کے کیس میں اضافی نوٹ لکھ دیا نوٹ میں جسٹریس اتر مناللہ کا ایک آنہ ہے کہ بعد نظر میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی جماعت کو ناہل قرار دینے کے لیے نہیں تھا بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا گیا اسلامباس رپورٹ بادیوں نظر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال دیا گیا اس طرح ووٹرز کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا گیا جسٹریس اتر مناللہ نے زیر سمات مقصوص نشیستوں کے کیس میں اضافی نوٹ لکھ دیا جسٹری ستر منالہ نے ادافی نوٹ میں کہا ہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات سے قبل اور اس کے دوران اور بعد میں کیا کیا شکایات تھیں الیکشن کمیشن مکمل ریکارڈ دے مخصوص نشستوں کا کیس صرف نشستوں کا نہیں بلکہ اصل سٹیک ہولڈرز یعنی عوام کے بنیادی آئینی حقوق کا کیس ہے الیکشن کمیشن مطمئن کرے کہ عام انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کو یکسہ مواقع دے کر اپنی آئینی دمہ داری پوری کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کے لیے میں محض تقنیقی نکتے نکال کر نہیں کیا جا سکتا ادافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن تحریری بیان دے کہ کیا پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت انتخابی عمل سے باہر رکھنا قانونی عمل تھا انتخابات سے متعلق درخواستوں کو اسی کیس کے ساتھ مقرر کیا جائے الیکشن کمیشن عدالتی سوالات پر تحریری معروضات جمع کر آئے الیکشن کمیشن بتائے کہ پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے کیوں باہر کیا گیا بتایا جائے انتخابی عمل سے باہر کر کے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں کیوں نہیں دی گئیں وکیل الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو عداد حیثیت دینے کا فیصلہ ریٹرننگ افسران پر ڈالنے کی کوشش کی بادیوں نظر میں صورتحال غیر معمولی تھی نہ ہی لونے والی سیاسی جماعت کی امیدوار اپنی حیثیت رکھنا چاہتے تھے فیصل باوڑا کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا معاملہ جسٹیس اتن من اللہ کا رجیسٹرہ سپریم کورٹ خواہد فیصل باوڑا کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا نہیں کہا تھا جسٹیس اتن من اللہ نے کہا ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی کے لیے کوئی شقائط دائر نہیں کی نہ ہی مجھ سے مشاورت کی گئی توہین عدالت کی معاملے پر میرا موقع میرے عدالتی فیصلوں سے واضح ہے یہ تاثر دیا گیا جیسے فیصل باوڑا و مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی چلانے کا آغاس میری شقائط پر کیا گیا ہے خط کا مطر میں نے توہین عدالت کی کاروائی چلانے کے لیے کوئی شقائط کی نہ ہی میں نے کوئی رائے دی ہے خط 2017 سے مجھے تصحیح کا میس مہم کا سامنا ہے خط لکھنے کا مقصد یہ بات ریکارڈ پر لانا ہے کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے کہ فیصل باوڑا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی میرے کہنے پر شروع ہوئی خط میرے خلاف جس قدر تصحیح کا میس یا جھوٹی مہم چلائی جائے میں کسی کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی چلانے کی رائے نہیں رکھتا آپ کو بتائیں کہ فیصل باوڑا کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا معاملہ جسیح اتن من اللہ کاریجی سٹارٹ سپریم کورٹ کو خاطف فیصل باوڑا کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا نہیں کہا عدلیہ میں مداخلت پر لاہور آئی کورٹ کے جسیح شاہد کریم کا بڑا فیصلہ مداخلت روکنے کے لیے پانچ نکاتیہ سو پیس جاری کر دیئے وزیراعظم آفیس اور حساس اداروں سمیت تمام کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ مستقبل میں آلہ عدلیہ اور ماتحد عدلیہ کے کسی بھی جہج یا ان کے عملے کو اپروچ نہ کریں محمد اشفاہ کے رپورٹ دیکھئے خور ہائی کورٹ کے جسیح شاہد کریم نے ایٹی سی جج سرگودہ پر دباؤ ڈالنے سے متعلق اج خود نوٹس کورٹ پٹیشن میں تبدیل کر دیا عدلیہ میں مداخلت روکنے کے پانچ نکاتیہ سو پیس جاری کر دیئے گئے عدالت کے چار صفحات پر مشتمل عبوری حکم نامے میں کہا گیا کہ وزیراعظم آفیس اور حساس اداروں سمیت تمام کو ہدایت جاری کی جائیں کہ وہ مستقبل میں آلہ عدلیہ اور ماتحد عدلیہ کے کسی بھی جج یا ان کی عملے کو اپروچ نہ کریں آئی جی پنجاب تمام پولیس افسران کو ہدایت جاری کریں کہ وہ آلہ عدلیہ اور ماتحد عدلیہ کے کسی جج سے اس کی عدالت میں زیر سماعت کیس کے حوالے سے براہ راست رابطہ نہ کریں پنجاب میں ان صدادہ دہشتگردی عدالتوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے حفاظتی اقدام متعلقہ جج سے مشاورت اور اتفاق رائے کے بغیر نہیں کیا جائیں گے خلاف ورزی پر آئی جی پنجاب اور متعلقہ ڈوین یا زیلہ کا چیف پولیس افسر ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا اور اس کے خلاف تو ہی نئی عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی پنجاب بھر کے تمام ان صدادہ دہشتگردی عدالتوں کے ججز کو ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ وہ اپنے موبائل میں کال ریکارڈنگ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں اور ایسی تمام کالز ریکارڈ کریں جس سے انہیں خطچہ ہو کہ یہ کال ان کی عدالت میں زیر سماعت کیس پر اثر ڈالنے کے لیے کی جا سکتی ہے ان صدادہ دہشتگردی عدالتوں کے ججز کو نو میہ دودہ تئیس کے کیسز کا ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی جسر شاہد کریم نے ایٹی سی سرکودہ کی جج کو ہدایت جاری کی کہ وہ اور ان کا عدالتی عملہ تفتیش میں تعاون کریں تفتیش کی ویڈیو ریکارڈنگ پولیس اپنے پاس سنبھال کر رکھے اور اسے ہائی کورٹ کو بھی فراہم کیا جائے عدالت نے ایڈوکیٹ ہینہ حفیظ اللہ کو عدالتی معابن مقرد کرتے ہوئے کارروائی آٹھ جولائی تک ملتوی کر دی چیف جیسٹریس پاکستان قاضی فائدی سا کہے گی رہے ہیں کہ خواتین کی ہر شعبے میں نمائندگی ضروری ہے زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کی شمولیت کے لیے اقدامات کیا جائے خواتین کو ان کے حقوق آئین پاکستان کے دیئے ہیں اسمبلی میں مخصوص نشیستوں پر آنے والی کئی خواتین کی کارگردگی مردوں سے بہتر ہوتی ہے انہوں نے اسلامباد میں تقریب سے خطاب کے دوران مزید یہ بھی کہا کہ قرآن پاک کا پہلا لفظ اقرہ ہے جو مردوں خواتین کے درمیان تفریق نہیں کرتا SaaS مجڑی کبھی کی صرف کوی طور پاکستان کے رہے ہیں آپ کو کوششفے سے بہترین دیں شکل نہیں کرتا یقینی ضروری ہے میں اس کے اکسابت کے پیلار ہمیں صرف ایک ہے ہجرہ کنی کافی کی بہترین پاکستان میں یا ہوندھا ہوندھا client رہے ہیں بہترین کی رویتی اترانی پاکستان کسی مسلم پر قرارد کھائی سر نے اس لیرے کوئی جیسند پاکستان ایراد پاکستان میں اترانی پاکستان پاکستان فرمی شروری ایسا مرحبا کرنے مگنے کے لئے ایسان حالت ہے. اسلام کا قصر حطان قصر ہے۔ اس حالت قصر ہے۔ اور اس کا مقا دلی ہے۔ پاکستان کا اجازہ ساتھ جانتے ہیں لیکن ستاکہ جانتے ہیں لیکن سپیر پر حیم وقت حقیقت ہے۔ So this is part of a constitution and legislation is subordinate to the constitution and must conform with the constitution, cannot conflict with it.